بھارت کی سینے نیتی سے لے کر کونٹ نیتی تک چین برباری پڑی ہے ایک ہفتہ کی بھی تر ہی چین کئی مورچوں پر پسٹ ہوا ہے اور اس کے تیور ڈھیلے پڑے ہیں زمین پر جہاں لال سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے وہیں تمام پیچکوں میں چین نرمی کی گوہار لگا رہا ہے اس کے بیانوں میں چینی اتپادوں اور کمپنیوں پر بھارت کی سختی کا درد صاف نظر آ رہا ہے پوروی لداخ کے کچھ علاقوں میں چین کی ہماقت کا بھارت نے جس مضبوطی کے ساتھ جواب دیا ہے اس کے بعد سے چین کے سر نرم پڑ گئے ہیں کچھ علاقوں میں چینی سینہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور یہ پرکریا لگاتار جاری ہے گوگرا اور گلوان کے بعد پینگونگ میں بھی چینی سینہ کے پیچھے ہٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چین کی اکر دھیلی پڑی کئی علاقوں سے لال سینہ کے قدم پیچھے ایلی سی پر حالات بھارت کے قابو میں کچھ روز پہلے تک پوری گلوان گھاٹی کو اپنی بتانے والا چین اب سیدھے راستے پر آ گیا ہے ہر بیٹھک میں اب اس کے تیور نرم ہیں پندرہ جون کو ہوئی خونی جھڑپ کے بعد بگڑے ماحول کو شانت کرنے کے دشاہ میں اب چین تیزی سے اپنے غلطیوں کو صدھار رہا ہے اس کی جھلک شکروار کو سیما معاملوں پر پرامرش ایوم سمنوائی کے لیے کاری پرنالی کی سولویں بیٹھک میں بھی دکھی اس کا ایجنڈا ایلی سی پر شانتی کی بہالی تھا اس کی بیٹھک میں ایلی سی پر سیناؤں کے پیچھے ہٹنے کی پراغتی کی سمکشہ کی گئی چین نے رشتے مضبوط کرنے کی بات کی سیمای علاقے میں شانتی اور سنیم کے ماحول پر زور دیا ودیش منترالے نے اس بیٹھک کے بعد بیان میں کہا کہ ورشتے سینک کمانڈر سینکوں کے پیچھے ہٹنے کی پرکریہ پوری کرنے کیلئے قدموں پر جلد بات کریں گے حالانکہ بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے گا کہ چین وعدے کے مطابق سینہ کو پیچھے ہٹا رہا ہے یا نہیں سینہ کی مکمل تیاری کے ساتھ چین پر آرثک چوڑ بھی کراری پڑی ہے اس کے جھلک چینی رازدود سن ویڈوں کے ایک بیان میں بھی دکھی جو چینی پروڈکٹس کو لے کر ڈیمیج کنٹرول کرتے دکھے شکروعار کو انہوں نے تین سجھاؤ دیئے بھارت اور چین کو پارٹنر ہونا چاہیے نہ کی پرتیس پر دھی شانتی کی چاہ رکھنی چاہیے نہ کی سنگھرش کی پارس پر ایک ہیت کے قدم اٹھانے چاہیے بیٹھکوں میں نرمی کے ساتھ زمین پر بھی چینی سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے لڈاہ کے گوگرہ میں چینی سینہ پیچھے ہٹ گئی ہے یہاں پر چینی سینہ نے اپنے قدم دو کلومیٹر پیچھے کھینچے ہیں جبکہ گلوان ہارڈ سپرنگ پی پی فورٹین پی پی ففٹین میں بھی چینی سینہ پیچھے لوٹی ہے پینگونگ میں بھی چینی سینہ فنگر چار سے پیچھے ہٹ کر پانس تک چلی گئی ہے یعنی بھارت کے تیکھے تیوروں سے چین کو سمجھ آ چکا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے میں ہی بھلائی ہے آستگ بیورو